اگر بجٹ کو روکیں گے تو کیا نہیں حکومت بنائیں گے اس پر بھی آپ سوچ رہے ہیں بجٹ کے بعد حالات کس طرف جائیں گے تو آپ بہت دور سوچ رہے ہیں اور آپ تھیوریٹکل سوال کے جواب مانگ رہے ہیں اس وقت جو ہے ہمارے سامنے یہ عوام دشمن بجٹ ہے جو پیٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے آئی ایم ایف جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا ہمارا سٹیٹ بینک کا گورنر کون ہوگا ہمارا ایف پی آر کا ہیڈ کون ہوگا اور اس کے بعد جب یہ بجٹ پیش ہوا تو ہم سب حیران تھے کہ کس طریقے سے حکومت میں کسی چیز بھی نہیں چھو ہر جگہ انہوں نے ٹیکس پر آیا جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے امیروں کو ریلیف دلوایا مگر غریبوں کے لیے کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے عوام دشمن بجٹ میں عوام دشمن معاشی پولیسیز کی وجہ سے حکومت بلینئر بینکرز کے لیے سٹاک بروکرز کے لیے بیل آؤٹ دلواتا ہے چورو ڈاکو لٹیرو کرپشن کرنے مانوں کے لیے ٹیکس ایملیسٹی سکیم ہوتا ہے مگر ہمارا پنجاب کا مزدور ہمارا سندھ کا ہاری ہمارا خیبر پختون خواہ کر دکاندار ہمارا بلوچستان کا بزرگ ان کے لیے اس حکومت کی معاشی پولیسیز میں اس حکومت کی بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ یہ اتنا برا بجٹ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے معاشی خود کشی ہے اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنے غریبوں کو تحفظ دلوانے کے لیے اپنے محنت کشت اور مزدوروں کو تحفظ دلوانے کے لیے ہم پر پرض ہے کہ جو بھی ہم پر طاقت ہے ہم نے اس کو استعمال کرے اور اس بجٹ کو روکے اس ملک کو معاشی خود کشی نہ کرنے گے نہ کرنے دے حکومت جاتی ہے تو چلے جائے ہم نے کتنے میں موقع دے رہا ہوں حکومت کو پہلے بھی موقع دیا کہ عوام دوست بجٹ پریزنٹ کرے عوام دوست بجٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی خود ووت کرے گی لیکن انہوں نے عوام دشمن بجٹ پریزنٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی option نہیں ہے ہم پورا کا پورا کوشش کریں گے کہ ہم پارلیمان میں یہ روکے اور ہم سر کے کرتے ہیں دولو صاحب یہ بتائیے گا ایک جو جنرل پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پی امل این کے ساتھ پیپلز پارٹی گئی وہ این اثر کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ملوی ایک پرسپشن ہے زرداری صاحبی کہتے رہے کہ مولوی نواز شیف جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے مشکل آتی ہے تو اسٹابلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں ایسے میں آپ اب رلائک کر رہے ہیں پی امل این کے ساتھ فیوچر دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے نون لیگ کے اپنی نظریہ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا اپنا نظریات ہوتے ہیں اس وقت پاکستان کے اتنے مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے اتنے مسائل ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب مل کر عوام کے مسائل حل کرنا ہے اور جس سے بات کرنا پڑے گا میں ان سے بات کرنے کے لئے تیان ہوں ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک نون لیگ میں ایک نئی قیادت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں مریم شریف صاحبہ باقی جو نوجوان سیاسدانوں ہیں اس ملک میں ہم نے ایک لمبا اننگز کھیلنا ہے ہم نے لانگ ٹرم اس ملک میں سیاست کرنا ہے ہم نے لانگ ٹرم ایک ٹرسٹ بل کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ ہمیں سچائی کے ساتھ چلی گی انشاءاللہ تعالی میں دیکھتا ہوں جب میں مریم شریف صاحبہ سے ملتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی دکھ ہے مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی ناراضگیاں ہیں اور مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنی والد میاں محمد نواز شریف صاحب کو لیٹ ٹاؤن نہیں کرنا چاہے گی اور جد و جہد کرنا چاہے گی اسی خواب کیلئے جس خواب کیلئے شہید محترمہ بین ازی بھٹو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ٹو تھاؤن سیون میں چارٹر و ڈیموکرسی پہ سائن کر کے ہم نے اس ملک کو یہ امید دیا تھا اس ملک کے عوام کو یہ امید دیا تھا کہ ہمارا ملک جمہوریت ہو سکتے ہیں ہو سکتی ہے ہمارا ملک میں جمہوریت ہو سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں عوام فیصلے کر سکتے ہیں اور اس جد و جہد میں سب سیاسی جماعتیں سب سفیلین فورسز کو مل کر کام کرنا پڑا فورانوں کے پاس پھر وہ بھوپا لیا جاتے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا بجٹ کو ریویو کرنا چاہیے عوام دوست بجٹ پیش کرنا چاہیے مگر فکر نہ کریں اگر یہ حکومت اپنا بجٹ پاس نہیں کرتی پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بجٹ پیش کرے گی اچھا بلاو سار یہ بتائیے گا جو مشترکہ علامیہ پیپلز پارٹی اور ملنگی کا جاری ہوا ہے اس نے کہا گیا کہ مساکہ جمہوریت کی روح کے مطابق جو ہیں معاملات چلیں گے لیکن آپ دونوں جماعتوں نے سپیس دی ایک دوسرے پر الزام لگائے تیسری جماعت آئی اب ان فیوچر آپ اپنی گلتیوں سے سیکھیں گے یا یہ نہیں ہے کہ یہ مشکلہ سے نکل گے پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جائے گی دیکھو الزام تراشی اور سیاست چلتا رہے گا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت ہے نون لیگ اپنی جماعت ہے ہمارا اپنا نظریہ ہے اور اپنے نظریہ کے مطابق ہم اپنا سیاسی سوچ اپنا معاشی سوچ دیتے رہیں گے لیکن ہم نے ایک ایک طریقہ سے چلنا ہے سیاست میں مخالفت بھی کرتے ہوئے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیریز سیاست ہو ہم چاہتے ہیں اس ملک میں سیاست عوام کے مسائل پہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک پہ سیاست جو وہ نظریہ پہ ہو اور اس پاکستان کو بنانے کیلکہ ہم نے سب ملکے کام کرنا ہے جہاں ہم ایک ریسپیکٹل طریقے خصال ڈسگری بھی کر سکتے ہیں اور مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں سب بلاوال صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک بیز ہے اگر یہ خزر جاتا ہے بجٹ کا جیسے آپ نے کہا یہ بھی بات ہوئی کہ اگر ناکام ہوتی ہوگی اس پاس کی کتنے امکانات ہیں کہ پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این اگلی پارلیمنٹ اسی پارلیمنٹ میں اس کے اگلے سینریوں میں مل کر حکومت بنائیں دیکھو آپ پھر سے مجھ سے وہ تھیوریٹکل سوال پوچھ رہے ہیں جبکہ وہ موقعی ٹائم ہی نے ہوا پوائنٹی نے بنا اس وقت اس وقت جو عوام کے پریشانی ہے جو میرے پریشانی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ غریب دشمن بجٹ اتنا پورا ہے یہ نقصان صرف آپ پہ یا مجھ پہ نہیں ہوگا یہ ایک پاکستان کی عام آدمی پہ ہوگا اور ہم نے ان کو بچانا ہے جیتہار اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن ہم پورا کوشش کریں گے دل اور جان کی کوشش کریں گے کہ یہ عوام دشمن بجٹ پاسنا جیسے فائز عیسیٰ کا بھی اشو ہے اس پر جو دیشن کمیشنی کیونکہ فیصلہ کرے ہیں وہ قلب و تقسیم ہو گئے ہیں کہ اپنی تو یہ جو حملہ ہے عدلیہ پہ یہ کوئی جسٹس فائز عیسیٰ کی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی سپیسیفک جج کی مسئلہ نہیں ہے this is about the integrity of the institution of the judiciary اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارا عدلیہ پہ حملہ ہے تاکہ سو فیصد جو ہمارے ججز ہے ہر جج جو ہے وہ حکم مان کے چلے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے جب مشرف کے دور میں مشرف نے اسی طریقے سے کوشش کیا کہ وہ حملہ کرے جو دیشنی پہ اپنا سیلیکٹڈ ججز ہو تو پورا قوم نے اس کے مخالفت کی ویسے ہی آج قطبطلی حکومت یہ سازش کر رہے ہیں قطبطلی حکومت کا بھی کوشش ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت ہو سیلیکٹڈ آپوزیشن ہو اور سیلیکٹڈ جو دیشنی ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس کو کنڈیم کرتی ہے مگر اس کو ہر لیول پہ روکنے کی کوشش بھی کریں گے اب سب کا بہت شکریہ میں نے آگے جانا شکریہ سب کا بہت 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 شکریہ